لے کر آئے ہیں کہ کس طرح سے آپ امریکہ کا پاسپورٹ یا ویزا حاصل کر سکتے ہیں اس کے لیے لوگوں کو بڑی کنفیوزن ہوتی ہے جو پہلی بار جا رہے ہوتے وہ پریشان ہو رہے ہوتے ہیں کیونکہ آج کل پورے پاکستان میں سی اسلام آباد کی امریکہ امبیسی میں ہی ویزا ملتا ہے اور پورے پاکستان سے ہی اسلام آباد آنا پڑتا ہے جو کہ ان کو پہلے سے ہی ٹائم دیا جاتا ہے فرص کریں اگر اس کا گیٹ بلڈنگ کا گیٹ امریکہ امبیسی کی بلڈنگ کا گیٹ اگر سات بجے کھلتا ہے سردیوں میں اور گرمیوں میں ساڑھے چھ بجے تو وہ اپنے امیدوار کو ٹائم دیتا ہے کہ کیوں ہی سات بجے آئے کسی گروپ کو ساڑھے سات کا آٹھ کا سارے آٹھ کا نو کا اس طرح کا ٹائم دیتا ہے لیکن نئے لوگ جو ہوتے ہیں وہ پریشان ہو جاتے ہیں ان کا خیال ہوتا ہے کہ ہم نے اس ٹائم پہ ہمیں اندر ہونا چاہیے اس لوگ پریشان ہوتے ہیں راتوں کو جاگتے ہیں ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ وہ رات کو ہی اگر سات بجے کا ٹائم میں آٹھ بجے گا تو ہم رات کو ہی چار بجے اس کے گیٹ پہ پہنچ جائے تو میں آپ کو اطلاع کر دوں آپ اگر آپ کو سات بجے کا ٹائم دیا اور آرات کو بھی آپ وہاں پہنچ گئے تو آپ اندر انٹری نہیں کر سکتے جب گیٹ اپنے ٹائم پہ نہیں کھلے گا فرض کریں آپ کا ٹائم ہے آٹھ نو بجے کا اور آپ پہنچ کے پانچ بجے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں پہلے انہی کو بلایا جائے گا جن کا ٹائم ہے سات بجے ساڑھے سات بجے آٹھ بجے ایک ترطیب کے ساتھ آپ کی لائن لگے گی جو گیٹ کھلے گا آپ اسی ترطیب سے اندر جائیں گے اندر جانے کے بعد آپ لائن پہ کھڑے ہو جائیں گی چیکنگ وغیرہ کے بعد آپ لائن پہ کھڑے ہو جائیں گی جہاں پہ کاؤنٹر پہ جو بھی شخص پرسنل بیٹھا ہوگا وہ آپ سے آئی ڈی کار پاسپورٹ اور جو آپ کو لیٹر دیا گیا ہے یا آنے کا ٹائمنگ کب وہ آپ کو سیکھ کرے گا اور جو شیٹل کی جو فیس ہے آج کل تین ہزار روپے ہیں وہ لیں گے اس کے بعد آپ کو ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جائے گا ویٹنگ روم میں بیٹھنے کے بعد پندہ بیسمنٹ جتنے بھی لوگ ان کے آپ یاد اکھیں امریکہ امریکہ میں آپ پھی صرف نہیں ہوتے وہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ آئے ہوئے ہوتے ایسے لگتا ہے کہ جیسے ساری دنیا ہی پاکستانی امریکہ کر جا رہا ہے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں آپ کو ویٹنگ روم میں بٹھا دیا جاتا ہے پھر جب لوگ جمع ہو جاتے ہیں تو ان کو پھر ایک لائن کے ذریعے سے یہ گیٹ سے ان کو شیٹل کوچ ہوتی ہے ان میں بٹھا دیا جاتا ہے شیٹل کوچ آپ کو پندہ بیسمنٹ کی مسافر سے امریکہ 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 لے جائے گی جہاں پہ آپ اپنے پیپر دکھاتے ہیں تھوڑا سی وہ ہلکی پھڑکی وہ آپ سے آپ کے جانے کا امریکہ جانے کا مقصد پوچھتے ہیں دو چار بیسیک کوئچن پوچھتے ہیں پھر آپ کو بیزا رکھ لیں گے اگر آپ کو انپروب کرنا ہوگا آپ کو رکھنا ہوگا دینا ہوگا اگر آپ کے کوئی کام یا کاغذات پورے نہیں ہوں گے تو آپ کو بھیجا جائے گا کہ جہاں سے آپ آئیں امریکہ جہاں پہ آپ کو آپ نے شیٹل کے لیے ٹکل لیا تھا وہاں ہی جائے وہاں پہ سب کچھ فوٹو بھی ہے اگر آپ کے پر کوئی ٹو بائی ٹو کی فوٹو رہ گئی کمی رہ گئی ہے یا کسی کے فوٹو کاپی نہیں ہے آپ دوبارہ شیٹل میں بیٹھ کے اس جگہ آئیں گے اسی بیلڈنگ میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں مشینیں موجود ہیں وہاں سے آپ اپنی فوٹو کاپی جو بھی کاغذ ہے کمپلیٹ کر کے دوبارہ شیٹل میں بیٹھ کے پھر اس کی ایمبیسی میں جائیں گے جہاں پہ ویزا انٹرویو ہوتا ہے پھر وہاں سے آپ واپس اسی جگہ آئیں گے اور پھر اپنے گھر چلے جائیں گے کوئی ذہنی ٹینشن نہیں ہے لوگ یہی سو سوچ کے پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شیٹل پکڑنی ہے کیا کرنا ہے تو بہت آسان ہے آپ سٹیشن سے راوپنڈی کے سٹیشن سے امام بری کے راستے مری روڈ سے ہوتے ہوئے آپ ایک گاڑی کر لیں جو کہ آپ کو میں لانے لے جانے اور ویٹ کرنے تک کا ہمارے سے تو اس نے پچیس سو روپے لیے تھے یعنی کہ وہ اس نے ہمیں آٹر سے پک کیا ہمیں ایمبیسی لے گیا اور تین چار گھنٹے اس نے ویٹ کیا ہمارا اور ہمیں واپس ہوتل میں پہنچایا تو اس نے تین ہزار روپے ہمیں لیا اور تین ہزار روپے ہمارے شیٹل کوک کے دیئے بس یہ پریشان ہونے کی بات نہیں سب آسان ہے یہ صرف آپ کے ساتھ ہی نہیں سب کے ساتھ ہے اور اگر کسی کے پاس پیسے نہیں تھے شیٹل کوک کے لیے کیونکہ ان کا خیال تھا کہ پانس سو سو ہزار روپے ہوگا اور وہاں جا کے پتہ جائے فی بندہ تین ہزار روپے ہے تو ان کے پاس کمی تھی تو اس کے لیے انہوں نے ان کا شناکتی کار یا پاسپورٹ پر پاس رکھ لیا تھا اور ان سے کہا تھا کہ آپ جائیں امریکہ امریکہ امبیسی میں اپنے کامم کریں واپسی میں آ کر آپ ہمیں باقی رقم پوری دے کے آپ اپنی چیز واپس لے جائیں تو یہ ہے سب طریقہ پریشان ہونے کی ضرورتی ہیں امریکہ کا ویزا اور شیٹل لینا اور امریکہ امبیسی جانے کا طریقہ شکریہ موسیقا موسیقا موسیقا